بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو دھنی اور پدینے کی چھٹنی کی ریسپی دینے لگی وہ بہت ہی جھڑ بڑ بنے گی لیکن بہت ہی مزے کی بنے گی اس کے لئے میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹوماتر لیا اس کو رفلی سا کٹنگ کر لیا اس کے بعد تین عدد میں نے لسن کو جوئے لیا ہے اس کو میں نے چھیل کے اس میں ڈال لیا ہے ٹوماتر اس لئے سب سے نیچے ڈال لیا ہے کیونکہ اس کا اتنا پانی ہوتا ہے کہ ہمیں چھٹنی میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ گرین چیلیز ہے یہ اس میں ہم ڈال لے گی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے سپائسی پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈال لیا ہے یہ دھنیا پدینہ ایک ایک کپ ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے کٹنگ کر کے واش کر کے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور لیمن جوز ہے اس میں بہت زیادہ ایک ٹکھا پنسہ لانے کے لئے یہ میں نے ڈال لیا ہے اور نمک ہے میں نے ہاف ٹی سپون ڈال لیا ہے آپ کم یہ زیادہ اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں مجھے سپائسی پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ اس میں لیمن جوز پہ ڈال لیا ہے اور گرین چیلیز بھی زیادہ ڈال لیا ہے اس کو بہت اچھا بیٹ کی ہے میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کی ہے یہ دیکھیں جسٹ میکسنگ کا کام ہے گرائنڈنگ کا کام ہے اور اتنی چھٹ پٹ اتنی اچھی ریسپی بن گئی اور رمضان میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دھنیبو دینے کی چٹنی ہو تو کیا ہی بات ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ